بینگلور کے انجانے راستے اور انجانی راتے تو آج میں ہوں انڈیا کے بہت فیمس بینگلور سٹی میں جس کا نام پھل حال بینگلور سے بینگلورو کر دیا گیا ہے لیکن ہندی میں ابھی بینگلور کہا جاتا ہے تو یہاں کی جو انجانی راستے ہیں اور انجانی راتے کے بارے میں آج دکھانے اور بتانے والا ہوں آج آپ کو دیکھے گی بینگلور کی جورجست نائٹ لائف ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی وار آئے ہیں تو اس چینل کو جرور سبسکرائب کرنا کیونکہ اس چینل پر ملنے والے ہیں آپ کو گوہا کیرلا بینگلور اور ممبئی جیسے بڑے بڑے میٹر سٹی کے نائٹ لائف اور نائٹ ویڈیو تو چلیے شروع کرتے ہیں اور چلتے ہیں ان انجانے راستوں کی طرف جہاں پر آپ جانا چاہتے ہیں اس راستہ پر آتے ہی مجھے یہ انکل مل گئے جنہیں میں نے دیکھا تو یہ فون پہ بھی یوچ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کے پاس فون پہ ہو لیکن ایسا نہیں ہے یہ ان کے جو بچے ہیں ان کا فون پہ نمبر ہے جب میں نے ان سے بات کیا تو پتا چلا اور یہ ہارڈ برکنگ مین ہارڈ برکنگ جنٹس بول سکتے ہیں یہ گوابہ اور مہنگو سیل کر رہے ہیں تو اس راستے پر آ کر آپ بھی دکھا سکتے ہیں اور اس راستے کا نام ہے جیسا کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے چرچ سٹریٹ آف بینگلور اور چرچ سٹریٹ کی نائٹ لائف اب میں آپ کو دکھانے کا پریاز کروں گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایسیک سے کروکس جیسے بڑے بڑے برینڈ اس راستے پر اویلوال ہے تو چلیے چلتے ہیں اور چرچ سٹریٹ آف بینگلور کی نائٹ لائف اور نائٹ پارٹی بول سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر آپ کو بہت اچھے چیزیں ملنے والی ہیں دکھنے والی ہیں جو کہ آپ دکھنا چاہتے ہیں اور اس کے پاس ہی کور منگلہ والا فیمس پب اینڈ بار بھی ایویلوال ہے کیونکہ جب آپ بینگلور آتے تو آپ سرچ کرتے ہو پب ان بینگلور کلب ان بینگلور کور منگلہ بینگلور تو وہ اس کے پاس یہ ہے زیادہ دور یہاں سے نہیں ہے تو آپ بینگلور آ کے کور منگلہ اور چرچ سٹریٹ دونوں گھوم سکتے ہیں وہ دونوں جو ہیں وہ دونوں ٹرانسجنڈر ہیں یہ ٹرانسجنڈر ہیں دونوں اور مجھے آتے ہی دیکھ گئے تھے یہ دونوں اور یہاں پہ گھوم رہے ہیں اپنے کسٹمر کی تلاس میں تو انہیں کسٹمر کی تلاس ہے اور یہ ہے ٹرانسجنڈر وہ ریڈ اور بلیک والے تو آپ کو اس راستے پر ایسی بہت ساری چیزیں دکھنے والی ہیں جو کی آپ نے آج تک نہیں دیکھا ہے تو یہ ہے بینگلور کی فیمس چرچ سٹریٹ یا پھر یہ کہیں فیمس پلیس آپ بینگلور اور جو کی نائٹ لائف کے لیے بہت ہی فیمس ہے تو فیمس پلیسے آپ بینگلور ٹوریس پلیسے آپ بینگلور بیشٹنگ پلیسے آپ بینگلور نائٹ لائف آپ بینگلور نائٹ پارٹی پلیسے جن بینگلور نائٹ لائف آپ چرچ سٹریٹ اگر آپ کچھ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر آ سکتے ہیں بینگلور کرناٹکا کی بہت ہی فیمس سٹی ہے اور یہ فرسٹ واکنگ سٹریٹ آف انڈیا ہے چرچ سٹریٹ جو ہے فرسٹ واکنگ سٹریٹ آف انڈیا ہے آج تک یہاں کلابہ کوئی بھی واکنگ سٹریٹ نہیں بنی ہے اس سے پہلے واکنگ سٹریٹ ہے جو کہ تھائی لینڈ میں آپ کو پتا ہوگا کہ وہاں پر وائکنگ سٹریٹ ہے اور اس کے بعد اگر انڈیا میں بات کی جائے تو انڈیا میں کیبل ایک ہی واکنگ سٹریٹ ہے جو ہے چرچ سٹریٹ آپ یہاں پر آکے بہت اچھی نائٹ لائف کا اور نائٹ کا بیو آنند لے سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا رات میں گیارہ سے بارہ بجے کے بعد آوگے تب آپ کو یہاں پہ تو ابھی دو ٹرانس جنڈر دکھے ہیں رات میں اس سے زیادہ یہاں پہ بھر جاتے ہیں اور یہاں پہ آئی ٹی ہب ہونے کے کاران آپ کو کپلز ہر جگہ دکھنے والے ہیں اور دور دور سے آکے لوگ یہاں پہ پڑھتے ہیں سٹیڈی کرتے ہیں جوب کرتے ہیں اس لیے نائٹ کے گیارہ بجے کے بعد یہاں کی سندرتہ اور چار گناہ جادہ بڑھ جاتی ہے تو یہ چرچ سٹیڈ ویسے تو بہت لمبی ہے اگر میں پوری آگے تک جاؤں گا تو آگے بھوت اندھیرہ والا ایریا بھی ملتا ہے وہاں کچھ آپ کو دیکھ بھی سکتا ہے جو کی آپ سمجھ رہے ہو لیکن میں وہاں نہیں جاؤں گا میں واپس آ رہا ہوں اور یہاں پہ یہ کہ انکل جو ہے بہت اچھا وائلن یوج کر رہے ہیں بجا رہے ہیں پلے کر رہے ہیں تو انہوں کو بھی وائلن ہے گٹار ہے کیا ہے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے فیلحال بہت بہت اچھا لگ رہا ہے تو میں یہاں پر آ گیا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انکل جی تو آپ اگر کیا دیکھنا چاہتے ہیں پنگلور کی نائٹ لائف تو چرچ سٹریٹ پر ایک بار جرور آنا جہاں پر آپ کو ہنڈیت پرسنٹ مجھا آنے بالا ہے وہ تی لڑکیوں کو دیکھو ہے وہ جوم کر کے دیکھاتا ہو تو یہاں پر ایسے ہی آپ کو دیکھنے والا ہے جو کی انیکسپکٹیڈ ہے تو آئی ہوپ اب تک آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کے پارٹ ٹو آنے والا ہے تو آپ پارٹ ٹو جرور دیکھنا ملتے ہیں پارٹ ٹو میں تب تک کیلئے بائی بائی تھینکیو فور ووچینگ